بزرگوں کا مقولہ کیمہ سعادت میں لکھا ہوا ہے کہ دولت کو وہ ہاتھ لگائے دیرم و دینار کو وہ ہاتھ لگائے وہ اس کو لے کیونکہ یہ دولت جو ہے نا یہ ساپ اور بچھو ہیں اس کو وہ اپنائے حلال روزی کی بات ہے حلال دولت کی بات ہے یہ حرام کی نہیں ہے اس کو وہ اپنائے دیرم و دینار کو کیونکہ یہ ساپ بچھو ہیں تو وہ اس کو اپنائے جو ان کا ساپ بچھو گا اتار جانتا ہو توڑ جانتا ہو صوفیاء اکرام کیا قوال ہیں کہ وہ مطلب ہم نے ان کی سیرتوں میں یہی پڑھا کہ وہ رکھتے نہیں تھے جمعہ نہیں کرتا تھے مدہ نہیں آتا تھے سمجھ نہیں آتی تک کسی کام کی نہیں ہے یہ تو مطلب ہے پرندوں سے چرندوں سے درندوں سے سب سے گئے نا ان مانو کر کہ پرندہ نکلتا ہے اپنے آشیاں سے بوکا ہوتا ہے پلٹتا تو پیڑ بھر کے آتا ہے اور اس کے پاس کل کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا کہ لیتا نہیں ہے کل کھاؤں گا اس کو نہیں کل پھر نکلتا ہے پیڑ بھر کے آجاتا ہے خیر دولت رکھنا جمع کرنا گناہ نہیں ہے بلکہ اپنے بال بچوں کو دینا ہی چاہیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سالسل بھر کے رشن دے دینا اپنے بال بچوں کے لیے ثابت ہے تو ہر ایک کو یہ چاہیے کہ ہرس نہ رکھے ٹھیک اللہ تعالیٰ دیتا ہے حلال کی دولت وہ جمع کر دے اس کو جمع کرنے کی دو صورتیں ایک صورت تو یہاں دنیا میں جمع کرنے کی ہے جس میں رسک ہی رسک ہے اور ایک اور صورت ہے جمع کرنے کی جہاں کوئی رسک نہیں ہے واقعی صرف اور صرف آخرت کا ایکاؤنٹ ہی ایسا ہے کہ جہاں خسارے کی کوئی صورت نہیں ہے وہاں خسار نہیں ہوگا وہاں نقصر نہیں ہوگا وہاں نہ خیانت ہے نہ بددیانتی ہے نہ وہاں چوری ہے نہ ڈاکو کی پہنچ ہے وہاں شیطان کی بھی پہنچ نہیں ہوگا معافظ جب اللہ ہو گیا کسی کا بس تو کوئی اب نہیں چھن سکتا نا اس لیے وہ آخرت میں جو ضرورت جہاں زیادہ پڑے گی وہ ایکاؤنٹ اچھا ہے وہاں جمع کر رہتا ہے دولت میں نے کہا نا کہ جائز حلال دولت جمع کرنا گناہ نہیں ہے لیکن یہاں کے ایکاؤنٹ خطر نہ گئے اس کو آخرت کے ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتا رہا ہے اللہ کی راہ میں خرش کر دیں